السلام علیکم جی آج میں آپ کو سکا رہی ہوں جی بریانی بنانا اس کا نام ایکچلی ہے بریانی حرا مسالہ کیونکہ یہ تمام ہری چیزوں سے بنے گا تو یہ ہے بریانی حرا مسالہ چیزیں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایک کلو چاول ہیں جنہیں میں نے بھی دھویا بھی نہیں ہے اور نہ ہی بھی بھگویا ہوا ہے یہ سامنے آپ کے بڑے میں چکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کلو چکن لے لیں اس کے آپ بارہ پیسز کروا لیں یا سولہ میں نے سولہ پیسز کروا لیے ہوئے آلو آپ دیکھ لیں یہ تقریبا میں نے لیے چار سے پانچ میڈیم سائز کے جنہیں میں نے ذرا چھوٹا سا اتنا اتنا پیسز آپ کر لیچے گا اس کو ہم نے اسی طرح کرنا جیسا آپ نے میری پہلی بریانی میں دیکھا ہے اس کو ہم نے بوائل کریں گے اور پھر اس کو براؤن کریں گے دیپ فرائی ہم نے کرے نا گولڈن براؤن چیزیں آگے دیکھ لیں ہمیں چاہیے چار بڑے سائز کے لے لیں یا پھر چھے میڈیم سائز کے ہری مرچے ہمیں زیادہ ہے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اس میں جو ہے مرچوں کا کوئی کام نہیں تو اس میں آپ کو ہری مرچے تقریبا پندرہ سے بیس چاہیے ہوں گی یہ ڈسیکیٹڈ کوکنٹ ہے یہ فور ٹیبل سپونز ہے ہیپ فل ٹو ٹیبل سپونز آف سالٹ ہے یعنی نمک یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک پوری گچھی یعنی یہ بانچ آف فریش کورینڈر یعنی کہ ہرہ دھنیا آپ کو چاہیے ہوگا اور یہ فرائیڈ انینز ہے میں نے ایک لاج انین لے کر اسے فرائی کیا تھا اور اس کو پھر ٹیشو پہ رکھ کر سوکنے دیا تاکہ تھوڑا سے کرنچی ہو جائیں اور یہ وہ ہیں ٹو ٹیبل سپونز آف جنجر اور گارلک پیسٹ ہیپ فل چاہیے ادھر کلسن کا پیسٹ کیشو نٹس آپ کو چاہیے تقریبا ٹو ٹیبل سپونز آپ کو چاہیے انہیں ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے آئل چاہیے ہوگا ہاف کپ بریانی بنانے کے لیے یہ دودھ ہے اس ہاف کپ آف ملک اس کے اندر میں کیورا بانی ہے یعنی کیورا کا واتر وان ایڈا ہاف ٹیسپون اور پنچ آف زافران چاہیے ہوگا اور تقریبا آپ کو یہاں پی یوگرٹ چاہیے ہوگی وان کپ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے چکن کو ایک کھلے برتن میں ڈال کر اوپر آپ اس پر نمک ڈال لیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو چکن ہے اس کے اندر میں نمک جو ہے وہ چلا جائے اور اس کے بعد جو اس کا حرا مسالہ ہے کیونکہ ہم نے چکن کو پہلے میرینیٹ کرنا ہوتا ہے تو نمک لگانا زوری ہوتا ہے تاکہ آپ تا چکن جو وہ پھیکا پھیکا نہ ہو یہ کر لینے کے بعد اب ہم اس کا مسالہ گرائنڈ کر لیتے ہیں تو آپ نے جو مسالہ آپ گرائنڈ کرنا ہے جگ لیجئے اس میں میں نے ہری مرچے ڈال دی ہوئی ہے اس کے بعد اب بیچ میں اپنے انینز ڈال لیں یوں کٹ کر ہم نے اس کا پیس بنانا ہے تاکہ ہم چکن کے اوپر لگا کر اس کا مسالہ بنا لیں گے اس میں بالکل لال مرچے نہیں ڈالتی ہیں اس لی پلیز ہری مرچوں کا زرہ جو مقدار زیادہ ہی رکھئے گا ورنہ آپ کی جو بریانی وہ پھیکی بنے گی یوں انینز ڈال کر یوں سلائس کرنے سے یہ کوکنٹ جو ہے ڈیسکیٹیٹی آپ کو میں نے کہا ہے ایزلی مل جاتا ہے دکانوں سے اور ہرہ دھنیا ڈال کر آپ اس کو گرائنڈ کریں گے اگر یہ گرائنڈ نہ ہو تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہلکا سا پانی تو چاہیے ہی ہوگا اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ میں نے پٹیٹوز کو چڑھا لیا ہوا ہے جب یہ اچھی طرح گل جائیں گے پانی ڈرین کر لیں آپ اور ان کو ڈیپ فرائی کر لیں تاکہ یہ گرائنڈ ہو جائے ایک یہ کام ہو گیا دوسری طرح آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو میں نے مسالہ آپ کو دکھایا تھا یعنی کہ ہم نے کڑائی کے لیے ہی رکھنی ہے ہم نے کڑائی کے لیے ہی رکھنی ہے اور یہ سب کچھ میں نے ہری میرچین کو گرائنڈ کر لیا ہوا ہے اور چکن کو لگا دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے میں نے کڑائی کے اندر میں تیل ڈالیا ہوا ہے ہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن اور جو یہ اس کا اور مسالہ آپ کو دکھایا ہوں ہم نے اس کی فیلیم ہی رکھنی ہے ہم نے اس کی فیلیم ہی رکھنی ہے ہم نے اس کی فیلیم ہی رکھنی ہے یہ لوڈ بلکل نہیں کرنی جب تک میں آپ کو نہیں بتا دیتی ہوں اس کو آپ نے یہی ابھی فرائے کرنے کیونکہ اس میں جو پیاز ہم نے ڈالا تھا وہ کچھا ہے تو ہمیں اس کو اتنی اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ جو چکن ہے اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا اور پلس جو بیش میں کچھا پیاز وہ بھی اس کے ساتھ میں اچھی طرح گل جائے گا اور دوسری طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو میں نے اپنی دو بیڈیز میں بتا چکی ہوئی کہ چاول کس طرح اوبالتے ہیں بریانی کے لیے بھی تو اسی طریقے سے آپ نے 75% بریانی کے لیے چاولوں کو اوبال لینا ہے اور 25% آپ ریانے دیں گے تاکہ ہم جب اس کو چکن کے ساتھ مکس کریں گے تو وہ دھم میں پاک جاتا ہے تو بس اس کا ویٹ کر لیں فلیم ہائے رکھئے گا اور دیکھتے رہے آگے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہوئے تو اس کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہوئے تو آپ نے ابھی بھی اس کی فلیم جو ہے ہائے ہی رکھنی ہے اب آپ اس میں اپنا جن جن گالک پیسٹ اور جو cashew nuts میں نے آپ کو دکھایا تھے تو آپ نے اس کو اچھی طرح grind کر لیں اگر آپ پاس cashew nuts نہیں ہیں تو آپ بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے اپال لیں چھیل لیں اور اسے grind کر لیں یہ بھی وش میں اٹ کر لیں اس کو مکس کر لیں اور فلیم آپ نے ابھی بھی ہائے ہی رکھنی ہے سو ویل گیوٹ انادھر 2-3 منٹس دے دیں ٹھیک ہے جی لیکن جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو پہتر بتا ہے آپ کا چکن کتنی جلدی کوک ہو جائے گا تو فلیم آپ نے ابھی بھی ہائے ہی رکھنی ہے یہاں پر اب ہم یوگرٹ کر لیں یہ تقریبا 2 منٹ میں نے اسے اور رکھا تھا جن جن گالک پیسٹ کے ساتھ میں ادھک لیسن کے ساتھ یا نہیں اب یوگرٹ ڈال کر آپ نے فلیم ابھی بھی ہائے رکھنی کیونکہ obviously onions کا بھی پانی ہے chicken کا خود کا پانی ہے تو یہ سب کچھ کے اندر میں یہ خود ہی گل بھی جائے گا اور پانی بھی ڈرائ ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا تیل اوپر آ جاتا ہے ہانڈی میں تو آپ کو چل جاتا ہے کہ جی بریانی کا مسالہ وہ تیار ہو گیا ہے کیونکہ obviously chicken زیادہ دیر تک ہم رکھیں گے تو یہ ہلوہ سا ہو جاتا ہے تو پلیز میکشو کیجے گا آپ نے اپنی ہیٹ کو بلکل بھی چولے کی جو ہے کم نہیں کرنا لیکن پلیز جہاں پہ آپ رہتے ہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں یہ آپ نے خود چیک کر لینا ہے نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں roughly about one and a half teaspoon اور ڈال دیا کیونکہ اس میں کچھ اور مسالے نہیں صرف ہری مرچے ہیں اور نمک ہے تو پلیز یہاں پہ آپ اپنا نمک اور مرچیں جو ہیں دوبارہ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ 20 minute لگیں اس کے دنے میرا chicken وہ تیار ہو چکا ہوں اس میں اب آپ دے سکتے ہیں چوچوڑے bubbles بن رہی بھی وہ ختم ہو جائے گا ابھی تو یہ ہم نے بش میں پوٹیٹوز آٹ کر لی ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا اس شروع میں ان کو میں نے بوائل کیا فرائی کر دیا ہوا ہے اور اس میں ڈال دیا اور انیانز جو میں نے براون کیے تھے انہیں آپ نے ڈال دیا اور اسے مکس کر کے آپ اس کو دم پر رکھ دیں تقریبا انہذا 5 minutes کیلئے تاکہ جو پٹیٹوز ہیں وہ سارا مسالہ جو ہے اس کا بریانی کا پک کر لیں ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پٹیٹوز جو ہیں وہ تھوڑے سی پھیکے سے رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف میں نے چاول چڑھا لیے ہوئے ہیں تو اس کو ہم پانچ میں دے دیتے ہیں دام پر جو جناب ہماری جو بریانی کا مسالہ وہ تیار ہو چکا ہوئے چاول بھی میں نے ابال لی ہے اپنے بھی کر لی ہوں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے اس میں لیرنگ نہیں ہوتی ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کی بریانی ہے آپ نے جو چکن کا مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا دیشکی میں اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنے پہلے چاول ڈال لیں پرول کو آپ نے اچھی طرح ڈال لینے کے بعد جو آنین ہیں آپ کے پاس نے اس کو پہلے آپ ڈالیں گے اس میں لیر ہی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ اب دیسٹر سٹائر ہے جتنا بھی آپ نے مسالہ بنایا تھا وہ آپ نے نیچے ہی رہنے دیں گے and then you just put the onions on the top یہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں وہ اپنا کی مرضی ہے لیکن لیمن کے ساظ رہی ہے کہ خوبصورتی بھی آجاتی ہے ڈش میں پلس it gives a nice fresh smell as well اوپر آپ ہرا دھنیا ڈالیں گے چند ہری مرچے ڈال لیں اور ساتھ ہی اوپر آپ نے یہ زافران اور دودھ جو ہم نے مکس کیا تھا اور بش میں کیورا پانی ہے کیورا وارٹر جیسے کہتے ہیں تو آپ یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے پہلے اس کو دم پر رکھ دینا یعنی کہ اس کو جیسے سٹیم دینی ہے پہلے اس کو فل فلم دیں گے 5 minutes کے با جب اس میں دھوان سا اوڑنا شہو جائے گی یعنی کہ سٹیم سی بنی شہو جائے گی تب ہم اس کو we'll give it another 5 minutes 5 to 8 minutes اور آپ کی جو یہ بریانی ہے ہرا مسالہ یہ تیار ہوگی تو اب اس کو ہم دم پر رکھ دیتے ہیں یہ رہی آپ کی بریانی ہرا مسالہ اس کو ضرور try کیجے گا اور پلیز میک شو جب آپ اس کو دم سے اتارتے ہیں تو straight away چمچا مت ماری گوانا آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں ڈھککن ہٹا دیں اور تھوڑا اس کا سٹیم نکل جانے دیں and then اس کو آپ بیشک سرف کیجے گا آپ نے میرے رہتے بھی دیکھیں میں مزید اور انشاءاللہ ڈالوں گے تو بنائیے کھائیے اور بتائیے کو کیسا لگا and thank you for watching the video